کشمیر کے کلگام سے ایک بہت بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے جس میں کلگام پولیس کی جانب سے 22 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ 24 ویکلز کو جو ہے illegal mining کرنے کے جرمے یعنی کہ 24 ویکل انوالو تھی illegal mining میں اور 22 لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا اور 24 ویکل کو جو ہے وہ سیز کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کلگام پولیس کی جانب سے جو ہے باقاعدہ طور پر یہ خبر شائع کی گئی ہے جس میں صاف طور پر ڈیٹا بھی اب نکل کے سامنے آ رہا ہے جس میں 22 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے اور 24 ویکلز کو جو ہے وہ سیز کیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹیم جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور اس ٹیم کا معنی تھا یعنی کہ جو بھی illegal mining وغیرہ کرتے ہیں ان پر ایک ریڈ پڑے اور جب ریڈ پڑی تو اس میں کئی سارے ٹپر ٹرک وغیرہ کو جو ہے وہ سیز کیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ریور نالا ہے وہاں پہ یہ ہے illegal mining جو ہے وہ چل رہی تھی جس میں مختلف جسٹکس میں مختلف جگہوں پہ چاہے وہ ویشو ریور ہو یا مختلف نالاز وغیرہ ہو وہاں پہ illegal mining کا کام جو ہے وہ چل رہا تھا اور اسی کے چلتے ہوئے جو یہ باقاعدہ طور پر خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کلگام پولیس کی حمایت میں یہ سارا جو ہے باقاعدہ طور پر کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ جس طریقے سے اگر دیکھے تو کلگام پولیس کی جانب سے صاف طور پر ایکشن لیا گیا ہے ان drivers کے خلاف جو illegal mining کا کام میں involved تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے خلاف جو illegal mining جو ہے وہ کرتے تھے میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر دیکھا جائے تو کلگام میں جو ریور ویشو ہے یا پھر نالا وغیرہ ہیں جو بھی وہاں پہ illegal mining کرتے تھے ان لوگوں کو arrest کیا گیا ہے اور ان کی vehicles جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر seize کی گئے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے کلگام پولیس کی جانب سے multiple locations پر جو ہے باقاعدہ طور پر rate ڈالی گئی ہے کلگام کے اندر اور یہ پوری حمایت جو ہے ان کے حمایت شریف ساہل سنگرال IPS officer کر رہے تھے جو کہ SSP ہے جس میں پندرہ ٹریکٹر ساتھ ڈمپر ایک ٹپر اور ایک جیسی بی مشین کو جو ہے وختی طور seize کیا گیا ہے میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ FIR بھی جو ہے کئی سارے لوج ہوئے ہیں چاہے وہ پولیس سٹیشن دیو سر کی بات کرے یا پھر پولیس سٹیشن قیمو کی بات کرے پولیس سٹیشن کلگام کی بات کرے پولیس سٹیشن کد کی بات کرے پولیس سٹیشن بے باگ کی بات کرے یا پھر پولیس سٹیشن منزگام کی بات کرے اور مختلف ایسے پولیس سٹیشن میں جو ہے FIR بھی لوج کیا گیا ہے جس میں پولیس کا کہنا ہے اور دسٹک انتظامیہ کی گوہار ہے کہ اگر کہیں بھی illegal mining ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے دسٹک میں کہیں بھی illegal mining ہوتی ہے کلگام میں کسی بھی زلہ میں کسی بھی ایریا میں illegal mining ہوتی ہے تو آپ جو ہے ٹال فری نمبر پہ کال کر سکتے ہیں آپ کو ڈائل کرنا ہے وان وان ٹو اور اس کے تھو جو ہے آپ information دے سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ریور ہو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ریور ویشو ہو یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ نالا ہو ڈسٹک میں کوئی یا کلگام پولیس کی جانب سے صاف طور پر کہا گیا ہے جو بھی illegal mining کرے گا ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور ان کے خلاف action بھی لیا جائے گا جس طریقے سے آج بھی جو ہے کئی لوگوں کو arrest کیا گیا ہے اور ان کی گاڑیا جو ہے وہ سیز کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ماضی میں ماضی کے چھوڑ کر اب فیوچر میں بھی جو ہے کاروائی ان کے خلاف دکھ سکتی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہیں 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 آنے والے وقت میں پریشانی کا کارن اور سبب بن سکتی ہیں میں مانتا ہوں کہ کئی سارے لوگوں کا گھر اسی پر چلتا ہے اور اسی چیز سے وہ اپنا کاروبار اور گھر وغیرہ چلاتے ہیں مگر آپ اس چیز کی وجہ سے آپ آنے والی فیوچر جنریشن پر اثرات جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ہمارا کلائمٹ پر اثرات پڑھ سکتے ہیں ایکو سسٹم جو ہے باقاعدہ طور پر خراب ہو سکتا ہے اور کوئی بھی چیز اگر اس طریقے سے کی جاتی ہے تو وہ illegal ہی ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی بھی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ کلگام پولیس کی جانب سے بہت بڑا اچھا کام کیا گیا ہے جس طریقے سے انہوں نے کاروائی عمل میں لائی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسی کاروائی کرتا رہے گا تاکہ ایس طریقے کی حرکت جو ہے کسی بھی دیو سٹک میں سامنے نہ آئے دکتری دیٹا اپرائیٹر جاوید خان کے ساتھ